السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دہلی یونورسٹی کے وائس چانسلر پر نفرت کا نشاہ سوار شائر مشرق علامہ اقبال کو نساب سے ہٹا دیا ناظرین محترم دہلی یونورسٹی کے ایک ہزار چودہویں اکیڈمک کاؤنسل کے اجلاس میں انڈر گریجویٹ کورس پر بحث کے دوران شائر مشرق علامہ اقبال کو سیاسیات کے نساب سے خارج کر دیا گیا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر یوگیش سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کو توڑنے کی بنیاد رکھنے والوں کو نساب میں نہیں ہونا چاہیے وائس چانسلر کی تجویز ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لی میٹنگ میں انڈر گریجویٹ کریکولم فریمورک یو جی سی ایف دو ہزار بائیس کے تحت مختلف کورسز کے چوتھے پانچویں اور چھٹے سمیشٹر کے نساب کو منظور کیا گیا اس موقع پر وائس چانسلر نے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو زیادہ سے زیادہ پرہانے پر بھی زور دیا اجلاس میں شعبہ فلسفہ کے جانب سے تجویز کردہ بی اے کے کورس کے حوالے سے قائم کمیٹی کی صفارشات پر بھی غور کیا گیا اور انہیں شعبہ فلسفہ کے سربراہ کے ساتھ متفقہ طور پر منظور کیا گیا فلسفہ کے شعبہ کے طرف سے پیش کیے جانے والے بی اے کورسز میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا فلسفہ مہاتمہ گادی کا فلسفہ اور سوامی ویوے کانند کا فلسفہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ وائش چانسلر نے فلسفہ کے شعبہ کے سربراہ سے نساب میں ساویتری فول بائی کو شامل کرنے کے امکانات تلاش کرنے کی درخواست کی ہے وائش چانسلر نے دہلی اسکول آف اکنامکس کے شعبہ اقتصادیات کے سربراہ کو بی آر امبیٹ کر کے معاشی افکار پر بھی ایک مقالہ تیار کرنے کا مشورہ بھی دیا انہوں نے معاشیات میں ہندوستانی اقتصادی مادل یو ایس مادل اور یورپی مادل وغیرہ کو پرہانے کا مشورہ بھی دیا اقبال کے بارے میں وائش چانسلر نے کہا اقبال نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت میں گیت لکھے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کا خیال اقبال نے سب سے پہلے پیش کیا ایسے لوگوں کو سکھانے کے بجائے اپنی قوم ہیروز کو سکھانا چاہیے دیکھنے